اسلام علیکم ویڈیو فیملی کیسے ہیں سب آئی ہو ماشاء اللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور آج کے ولوگ کا آغاز کیا جو میں نے رات کے ٹائم پر سٹارٹ اصل میں بات یہ تھی کہ پورے دن کے بعد ابھی ہی ٹھوڑا ٹائم ملا تھا فری ہو کے تو ہم لوگ جا رہے تھے اب آیا لینے کے لیے کچھ اب آیا صرف ایک اب آیا نہیں کچھ اب آیا لینے کے لیے تو سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک اچھی اچھی جو اب آیا کی مارکٹس ہوں گی ان کو ایکسپلور کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں جو لوگ یو اے میں رہتے ہیں وہ جائیں اور وہ بھی لے کے آئیں یہ جو اس مارکٹ میں میں ابھی جا رہی ہوں اس کو قدیم جو ہے عربیوں کی مارکٹ بھی بولا جاتا ہے مطلب اولڈ مارکٹ اور اس کا جو نام ہے ویسے مجھے واقعی نہیں آتا لیکن یہ شارجہ میں ہے فیش مارکٹ الخان کے بلکل پاس میں ہے اور اس کو ہم جو ہے اولڈ سوک کہتے ہیں اوکے اولڈ سوک ای تنک اولڈ سوک ہی تھا میں نے لکھ کے سرچ کیا تھا تو اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس کی جو لوکیشن ہے وہ آپ وہاں پہ دیکھ لیجئے گا کیونکہ اس کے دو نام ہیں تو میں خود بھی تھوڑی کنفیوز ہو جاتی ہوں تو یہاں سے دیکھیں جی ہم پہنچ چکے تھے اولڈ مارکٹ میں یہ تھی جی خاص جو ہیں وہ لوکل جتنے بھی اربی ہیں ان کی مارکٹ ہے آپ اس کا دیکھیں کہ ان کی ڈورس ان کی وہ جو چھت ہے وہ وہ سب کچھ بلکل اولڈ دبائی کی طرح اولڈ جیسا تھا اولڈ دبائی پہلے تھا یا اولڈ شارجہ پہلے تھا بلکل اسی طرح کا بنا ہوا ہے اور یہاں پر آپ کو زیادہ اربی ہی نظر آئیں گی اور زیادہ تر جو ہیں یہ مارکٹ میں جتنی بھی چیزیں آمیلیبل ہیں وہ زیادہ تر ہے بھی لوکل کی ہی ہے اور یہاں پر جینٹس کے کندورہز ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں لیڈیز کندورہ بھی مل جاتے ہیں اور بہت پیارے پیارے آبائیاز بھی مل جاتے ہیں مطلب یہاں سے آپ کو کھلا کپڑا بھی مل جاتا ہے وہ جس سے لے کے وہ بہت اچھے اچھے آبائیاز ٹیچ کروائے جاتے ہیں مطلب وہ ہیوی کام والے جو ہوتے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں آپ کو یہاں پر ہر طرح کی جو چیزیں ہیں وہ مل جائیں گی آپ خود بھی اس مارکٹ کو ابھی دیکھیں گے میرے ساتھ ساتھ تو آپ کو پتا چلے گا یہاں پر خاص دیکھیں جو اربی جوتے پہنتے ہیں وہ ان کی شاپس ہیں اوریجنل والی ہیں ان کی شاپس ہیں تو تھوڑی سی کچھ چیزیں کچھ ایکسپینسیو بھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ریزنیبل پرائز میں بھی ہیں خیر یہاں سے میں بہت پہلے دو آبایا لے کے گئی تھی اور مجھے وہ بہت اچھے لگتے تھے ان کا فیبرک ان کا سٹون مرک ان کی ہر چیز کوالیٹی بائز بہت اچھی تھی سو اس لیے آج میں جب آئی تو میں نے سوچا آپ کے لیے بھی ولوگ ریکارڈ کر لیتی ہوں اگر آپ لوگ بھی آنا چاہیں ڈسکرپشن میں اس کی لوکیشن کا لنک لگا دوں گی آپ وہاں سے سرچ کر لیجئے یہ مارکٹ وہاں پہ ہے میں اس کو اولڈ سوک ہی لکھتی ہوں اولڈ سوک شارجہ ٹھیک ہے تو یہاں پر آبایا جتنے بھی ہیں وہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں ان کے پاس کیا کیا ورائٹی ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر یہ عربنیں ہی زیادہ پہنتی ہیں اور یہاں پر جو سٹون مرک ہے وہ بہت بہت زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ تر کوشش یہی کی جاتی ہے زیادہ سٹون مرک جو بلیک کے اوپر بلیک ہی پہنا جاتا ہے یہاں پر جو ہیں وہ آپ کو مطلب ملٹی کلرز کے ابائیاز جو ہیں وہ بہت کم نظر آئیں گے بہت کم نظر آئیں گے آپ کو نہیں ملیں گے یہاں پر زیادہ تر بلیک اور بلیک کے اوپر بلیک سٹونز یا تھوڑا بہت آپ کو کوئی اور کٹ ورک مل جائے گا مطلب اس طرح سے کام ہوا ہوا مل جائے گا یہ دیکھیں اور یہ مطلب اس کا جو فیبرک تھا کمال بہت امیزنگ فیبرک تھا ادھر میں آپ کو ایک اور ڈیزائن دکھاتی ہوں یہ تو مجھے اتنا اچھا لگا تھا لیکن یہ ہے کہ یہاں کے حساب سے اگر میں موسم کی بات کروں تو یہ مجھے تھوڑا سا موٹا لگ رہا تھا لیکن اگر ہم کسی اور کنٹری میں پہنے تو یہ بہت بیسٹ ہے کچھ لوگوں کو جیسے مجھ جیسے لوگوں کو سرتی لگتی ہے تو میں یہ پہن سکتی ہوں تو یہ سٹون ورک اتنا خوبصورت ہوا آپ یقین کریں کٹ دانہ موٹی کے ساتھ تھا اور یہ دوسرا جو ہے وہ تو کٹ دانہ نہیں تھا یہ تو ویسے ہی تھوڑا شیننگ شیننگ والا تھا یہ دونوں ہی اب آیاز اتنے اچھے لگ رہے تھے بہت اچھے اس کے علاوہ اور سمپل سمپل بھی تھے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جتنے ڈیزائن میں ساری مارکٹ تو نہیں سرچ کر پائی کیونکہ میں بہت لیٹ گئی تھی اور ہاف سے زیادہ یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ پیچ ورک میں آ جاتا ہے تو ہاف سے زیادہ مارکٹ بند ہوگی تھی لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ پلیس ڈے میں جائیے گا تاکہ اگر آپ نے جو بھی لینا ہے آپ آرام سے پوری مارکٹ جو ہے وہ سرچ کریں اور وہاں سے لیں یہاں پر دیکھیں اس طرح کے اب آیاز جو سب سے زیادہ ہیں وہ سائیڈ ورک پہ کام ہوا تھا اتنا زبدس یقین کریں یہ سٹون ورک لگ رہا تھا اور جب یہ بالکل ایک شائن کرتا ہے تو ایک بہت ہی مزے کی چیز لگتی ہے اور یہ بھی جو ہے ریبک ڈیزائن نہیں تھا اس طرح کے گاؤنس انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اچھا یہاں پر اس طرح کی جو بہت ہی سستی والی شاپس ہیں وہ بھی میں نے کہا آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پر اس طرح کے آپ کو آبائز ملیں گے لیکن آپ نے یہ نہیں لینے ان کو لینے کا فائدہ نہیں ہے ان کا فیبرک بالکل اچھا نہیں ہے ان کی جتنی بھی ایمبرائیڈری ہے وہ بلکل اچھی نہیں ہے ان کا جو کٹ ورک ہے وہ بلکل اچھا نہیں ہے تو اس طرح کا آبائز اگر آپ تھوڑے سے پیسے کم لگا کے لے بھی لیں گے تو وہ آپ کے ایک دو واش میں جائیں گے اور پھر وہ ختم ہو جائیں گے تو فائدہ نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ندہ فیبرک میں اس طرح کے جو ہیں وہ آبائز لیں گے بہت دیر تک جاتے ہیں آپ یقین کریں کہ مجھے ایک سال سے زیادہ ہی ہو گیا وہ دو آبائز جو میں نے لیا تھے اور میرے کتنی آپ کو پتا یہاں پہ آٹو مشین ہوتی ہے اور اسی میں گرم پانی میں کتنی دفعہ دھل رہے ہوتے ہیں ایک کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک میرے آبائے کو پتا نہیں کتنی سو دفعہ وہ بچارہ دھل چکا ہوگا لیکن ابھی تک جو ہے اس کا ایک سٹون بھی نہیں میں اگر کہوں کہ وہ خراب ہوا ہوگا نہیں اور اسی طرح سے سٹون ورک ہے اتنی پرسکون یہ مارکیٹ ہے وہ جو کھچا کھچ بری ہوئی اور وہ سب کچھ یہ آپ کو یہاں پہ نہیں دیکھنے کو ملے گا آپ کو یہاں پر آتے ہی آپ کو نا بلکل اگر تو آپ نے قدیم جو ہے وہ دوائی دیکھا ہوا تو آپ کو وہ ساری فیلنگز آنی شروع ہو جائیں گے اچھا یار یہ ایسا تھا ہاں ایسا تھا آپ ان کے ڈورز دیکھیں آپ ان کی ہر چیز دیکھیں بلکل آپ کو ویسی ہی ملے گی جیسی کہ پہلے زمانے میں تھی اس لیے جو ہے اس کا نام اول سوک ہے اور یہاں پر جو ہے آپ کو بہت پرانے پرانے جو ہے ان کے مطلب میوزیم میں رکھی ہوئی جیسے چیزیں ہوتی ہیں ویسی چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی باقی یہ ساری مارکٹ ہے یہاں پہ نماز چدریں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے کندورے بھی مل جائیں گے بڑے سے بڑوں کے بھی مل جائیں گے تو یہ تھی جی مارکٹ اس کا لنک بھی میں لگا دوں گی اور اس کے بعد ہم آگئے گولڈ مارکٹ میں اچھا اب یہ جو گولڈ سوک شارجہ میں ہے یہ دو سائٹ پہ ہے ایک سائٹ پہ بلکل سارا گولڈ ہے اور دوسری سائٹ پہ بلکل سارے کپڑے فیبرک ابائیز اور سب کچھ کندورا اور میکسی سٹائل اور سب کچھ ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا یہاں بھی آپ کو زیادہ تر عربی ہی نظر آئیں گے یہ جو مارکٹ ہے یہ بہت ایکسپینسیف ہے یہاں پر آپ کو منیمم بھی جو ابائیہ ملے گا وہ ٹو ففٹی سے ہی سٹارٹ ہوگا جہاں بھی جس شاپ پہ بھی جائیں گے وہ ٹو ففٹی تھے اچھا وہاں جو میں نے دیکھا تھا اوف اللہ یہ تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا مجھے نہیں پتا ویڈیو میں کیسا لگ رہا ہے کیسا نہیں ہے میں نے کچھ کافتان سٹائل کا چاہ رہی تھی اپنے لئے میں بہت دیر سے رون رہی تھی یہاں پر جتنے بھی ابائیہ سٹائل آتے ہیں وہ سارے سیدھے 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 آتے ہیں اچھا اس والی مارکٹ کا بھی میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہی لگا دوں گے اور لکھ دوں گے آپ دونوں مارکٹ سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی ابائیہ چاہیے یہ والا جو ابائیہ نا یہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا اس کا فیبرک اس کا کام تھا آس تینوں پہ بازوں پہ ہوا ہوا تھا تو خیر 350 والی اس میں مجھے کچھ چیز وہ ایسی نظر نہیں آ رہی تھی خیر میں نے سائز وائز بھی چیک کر لیا کہ مجھے صحیح ہے میں نے کہا شاید کچھ کم کر دے گا لیکن اس نے کم کیے بھی تو شاید 40 درمز تو میں نے کہا نہیں بھائی اتنا زیادہ ایکسپینسیو لینے کی ضرورت نہیں ہے اتنے میں تو پتہ نہیں کتنے دن کی گروسری آ جائے گی جو صحیح بات ہے تو خیر اس کو میں نے چھوڑ دیا یہ والا جو اب آیا ہے یہ بھی بہت اچھا تھا اس طرح کے جو سیمپل ہیں وہ آپ کو یہاں پہ 200 تک کے ملیں گے تو یہ دونوں مارکٹس بہت اچھی ہیں اگر آپ ڈیسنٹ اب آیا لینا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھی کوالیٹی کا بھی ہو اور بہت دیر پا تک چلے آپ کے ساتھ تو پھر میں آپ کو یہی کہوں گی یہی والی دونوں مارکٹس سرچ کریں اس کے علاوہ رولہ شارجہ میں تو بہت 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 زیادہ ورائیٹی ہے کم سے کم بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی آپ کو مطلب وہاں پہ جس طرح کا بایا چاہیں گے مل جائیں گے کسے دن میں ٹائم نکال کے جاؤں گی وہاں کی بھی ویڈیو بناؤں گی تو یہاں پہ جی ہم پہنچ رہے تھے اپنے گھر اور ہم پہنچ چکے تھے جی اپنے کارنش پہ اچھا جو گولڈ مارکٹ ہے گولڈ سوک ہے وہ بلکل بہرا کارنش کے لاسٹ انڈ پہ ہے تو یہی سے ہم لوگ واک کر کے بھی آ سکتے تھے لیکن اتنا زیادہ تھک چکے تھے آپ کو پتہ میری بیک پین کا ایشو ہے تو میں تو بہت زیادہ مجھ سے تو اب چلا ہی نہیں جا رہا تھا تو اس لیے جو ہے ہم نے دوبارہ سے پھر سے ٹیکسی لی اور ٹیکسی پہ ہی جو ہے وہ ہم گھر پہنچے بے شک قریب ہی تھا لیکن بہت مشکل ہو رہا تھا چلنا تو یہ میرا آج کی تھوڑی سی ایفرٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے کی کہ میں نے بہت اچھے سے جتنی میں ویڈیو کیپچر کر سکتی تھی جو ڈیزائن میں آپ کو دکھا سکتی تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دیئے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ لازمی ویزرٹ کیجے گا اور لیجے گا لیکن جو اول سوک ہے وہاں پر جو ہے وہ ابایاز آپ کو بہت کم ریٹ میں بھی مل جائیں گے اور وہ کم کر بھی دیتے ہیں تو یہاں پر جی ہمیں لگ چکی تھی بھوک جب ہم واپس پہنچے بلکل گھر کے سامنے تھا لولو وہاں پہ جی لائف جو ہے پاپری چارٹ لگی تھی املی کی چٹنے ہی دیکھے اور پاپری چارٹ دیکھے ہم سے رہا نہیں گیا تو یہاں سے ہم نے اپنے لیے ایک ایک پاپری چارٹ پیک کروائی کہ ہم گھر چاہتے ہوئے کھاتے جاتے ہیں کیونکہ ہمت ٹوٹ چکی تھی کوئی پانی شانی ہم نے وہاں پہ نہیں پیا تھا اور ابھی جا کے کھانا بھی بنانا تھا سو اس لیے جو ہے وہ پیٹ میں کچھ جائے گا تھوڑی انرجی آئے گی تو ہی جا کے ہم اگلا کام سٹارٹ کر سکیں گے تو خیر یہاں سے ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ گھر جا کے ہم بناتے ہیں سنگاپورین رائس اور یہاں پر سب کام میں لگ گئے تھے زینب جو ہے وہ کٹنگ کر رہی تھی ویجیٹیبلز کی میں نے فٹا فٹ جو ہے وہ چکن نکالا اور چکن کو کٹ کرنا سٹارٹ کیا اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم کٹ کر لیں گے سنگاپورین رائس جو ہیں وہ دو تین ترقے سے بنتے ہیں لیکن جو میں بناتی ہوں مجھے اس میں یہ ہوتا ہے جیسے چاومین نوڈلز مغیرہ ہوتے ہیں لیکن وہ مجھے اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کھانے تو اس لیے میں اس میں پاسٹا یوز کر لیتی ایک تو کھانے میں اتنا ہی ہوتا ہے اور ٹیسٹ میں بہت اچھا لگتا ہے آپ بھی ایک دفعہ اس ریسپی کے ساتھ ٹرائے کر کے دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک مطلب پاسٹے کے ساتھ سنگاپورین رائس نہیں بنائی تو آپ میرے کہنے پر ذرا ٹرائے کیجئے گا یہ ایک بلکل ہی ڈیفرنٹ شیپ کا پاسٹا ساتھ جو میں لے کی آئی اور اسی کو آج جو ہے وہ بوائل کریں گے دو پیکٹس میں نے لیے یہاں برمائدہ سے میں نے کہا اس کو بوائل کرو تب تک چکن کر چکا تھا اس کو ہم ہلکا سا براؤن کر لیں گے براؤن کرنے کے بعد اس میں آپ نے چاول ساتھ ہی آپ نے رکھ لینے بوائل کرنے کے لیے تاکہ جب تک آپ کا چکن براؤن ہو جائے آپ کے چاول بھی بوائل ہو جائیں آپ ادھر سے سوس بھی ریڈی کر لیں سب چیزیں ساتھ ساتھ ہو جائیں گی ایک منٹ سکنٹ لگتا ہے بننے میں لیکن دو تین ہاتھ لگے میں تو ذرا جلدی بن جاتا ہے تو یہاں پر جی ہم نے سارا کچھ اس میں پھینک دیا تھا جو جہان کے آپ کے پاس چائنی سوس پڑی گیا وہ سب اس میں گرہ دیں اس میں جی میں نے چلی سوس وینیگر اور جو ہے سویا سوس یہ سب کچھ ڈالا بلیک پیپر اور نمک ہلکا سا ریڈ کرش چلی یہ سب کچھ ڈال کے اس کے بعد اس میں ویجیٹیبل سرال دی اچھا جب آپ نے ویجیٹیبل ڈال لینے تھے اپنے اس کو زیادہ نہیں پکانا بس آپ نے دو چار چمچ ہلانے ہے اور اس کو نیچے اتار لینا تاکہ آپ کی ویجیٹیبلز اگر بہت زیادہ پک جائیں گی نا تو وہ پھر وہ گریوی ٹرائپ میں جیسے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ایسے ہو جائیں گی تو یہاں پر مائدہ نے سوس بھی ریڈی کر دی تھی دیکھیں دو تین ہاتھ لگے تو فوراں فوراں سے دیکھیں سنگا پورین رائس بن گئی یہ لگ آپ کو ویڈیو میں رہا ہے لیکن آپ یقین کریں بہت ٹائم لگا تھا تو یہاں پر جی ہم اس کی لیئرز لگا دیں گے سب سے پہلے ہم نیچے رکھیں گے رائس اچھا رائس جو ہیں آپ نے اچھے سے بوائل کرنے ہیں ملکہ ان کو وہ کھڑے کھڑے والے رائس نہیں رکھنے اس کے بعد اس کو ہم کر لیں گے اچھے طریقے سے پریس کیونکہ ہم نے ڈش میں لیئرز لگا رہی میں اس لئے لگا رہی ہوں اگر اس کو ہم پانچ منٹ مایکرو ویو میں رکھ کے گرم کر لیں گے یا اومن میں رکھ کے گرم کر لیں گے تو یہ کھانے میں اور بھی مزا دبالا کریں گے تو اسی طرح سے آپ نے پہلے سب سے پہلے رائس کی لیئر لگانی ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیٹیبلز میری دیکھ لیں آپ بلکل میں نے ان کو پکنے نہیں دیا جب ہم اس طرح سے لیئرز میں ویڈیٹیبلز لکاتے ہیں تو وہ خود ہی پھر سوفٹ ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ جی اس کے بعد ہم اس پہ لگائیں گے پاستہ اور آپ یہ کین کریں پاستہ میں دیکھیں دھوان اٹھ رہا ہے اتنا گرم تھا میرے ہاتھ جل رہے تھے اور میں جلدی جلدی سے بس فٹا فٹ سے بنا رہی تھی بھوک سب کو بہت شدید لگی تھی بہت لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ مارکٹ سے آتے ہوئے اتنی آپ کو لگ رہا ہے یہ صرف دس منٹ کی ویڈیو ہے لیکن یہ دو ڈھائی گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہماری یہ سوس ہے سوس میں ہم نے صرف کیچپ چلی گولک اور اس کے ساتھ مایونیز اور اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اور یہ سوس ہم نے ساری اوپر لیئرز میں لگا دیئے تو ہمارے رائے سو چکے ہیں ریڈی اور ہمارا ولوگ ہو چکے ہیں انڈ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ